سوالا جواب کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام بھئی ساتھ کیسے ہو جی جی الحمدللہ آپ سنائے کیسے آپ بھئی یہ بتانا کہ جو آپ کی یہ سٹارٹ آپ نے کب سے کی ہے یا اپنا افیشل چینل اپنے کب سے بنایا ہے افیشل چینل تو میں نے کافی دیر لگا دی بنانے میں یا پھر اس کو سوچنے میں باقی جو گانا ہے گانے کا سفر تو کسی بھی گائے کا کسی بھی سنگر کا جو گانے کا سفر ہوتا ہے وہ تو اس ایج سے شروع ہو جاتا ہے جب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آرٹسٹ بن کے آتا ہے یہ اللہ کی ذات بنا کے بھیجتی ہے یہاں پہ آ کے ہم ڈاکٹر یا پھر میوزک سیکھ سکتے ہیں اس کی ہاؤ ناؤ لے سکتے ہیں لیکن جو ایک گانا جو آپ کے اندر ہے وہ اللہ کی ذات ہی آپ کو عطا کر کے بھیجتی ہے تو اس کا جو سفر تو آپ کا طبی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ ہمنگ کر رہے ہوتے ہیں ترنم کے ساتھ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا آپ نات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی گانا لگا ہو تو آپ ساتھ میں گا رہے ہوتے ہیں لیکن اوفیشلی اور پرفیشنلی میرا سفر کوئی پانچھے سال سے ہے جو میں فیلڈ میں آ گیا ہوں اس سے پہلے میں کچھ جوب بغیرہ یا اور کام میں تھا ساتھ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کس دن پتہ چلا ہے یا کیسے پتہ چلا کہ آپ ایک اچھے سنگر بان سکتے ہو یہ بتائیے ہماری آڈینس کو تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے سب سے مشکل کام ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی مشکل ہے یا پھر کوئی بات ہے جو آپ حضم نہیں کر سکتے خوشی ہے یا غمی ہے بس سب سے مشکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماننا ایکسیپٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے فیصلہ کرنا تو جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تب آپ کو یہ نہیں رہتا کہ یار اب کیا ہوگا کیونکہ آپ منٹلی طور پر 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 پیور ہو جاتے ہیں آپ ریڈی ہو جاتے ہیں کہ اب کرنا ہے دو انڈ آئے ٹھیک ہے تو گانا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گانا شروع سے ہی اندر ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا کہ یار میں کر سکتا ہوں یا میں کروں گا آپ سے میں نے یہی کرنا ہے تو پھر اس ٹائم کے بعد میں نے پھر وہی کیا ہے تو اس میں بڑے پرابلمز بھی آتے ہیں وہ پرابلمز بھی اپنی جو آپ کو مشکلات آئی ہیں کیونکہ کوئی بھی کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے کافی یعنی کہ کریٹیکل سچویشن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے کیونکہ معاشرہ ہمارا اس قدر ہوتا ہے کچھ معاشرے کی باتیں بھی سننی پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ فیملی ایشوز بھی ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے مشکلات آئیں ہیں آپ کی زندگی کے اندر ہیں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اور آنے کے دمیان وہ تمام ناظرین کو بتائیے گا کہ کون سی فیلڈ کسی بھی کام کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بتائیے گایڈینس کو مشکلیں مجھے یہ آئیں ہیں کہ سب سے پہلے مشکل تو یہ تھی کہ میری فیملی میں میری میوزیکلی فیملی نہیں تھی میں ایک بڑی سادہ سی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جٹ فیملی سے تو بڑے اس چیز کو مطلب اچھا نہیں مانتے تھے اچھا نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ یار تم کوئی وہ کام کرو جو ہم پہ سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تم ایسے مطلب بندھن کے تو ادھر ادھر آتے جاتے ہو کیا کر رہے ہو لوگ بھی باتیں بناتے ہیں تو ابباجی کی سپورٹ مطلب اس لحاظ سے نہیں تھی وہ اپنی جگہ پہ مطلب رائٹ ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کبھی کیا ان کا انوائرمنٹ نہیں تھا تو جو آپ کی زندگی میں ایک ماں کا رول ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی سب سے اچھا دوست ہے آپ کا وہ آپ کو آپ کے ہر اچھے برے میں سپورٹ کر رہی ہوتی تو امہ کی دعائیں بھی تھی سپورٹ بھی تھی اور آج میں الحمدللہ ایک نارمل سے کسی کو اپنی رائے دینا چاہتے ہو تو وہ بھی بتائیے گا رہی بات جو ہمارے فالور ہمارے فینز ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ جو سنتے ہیں مجھے جو محبت کرتے ہیں ان کا میں بڑا مشکور ہوں بڑی مہربانی ہے ان کی اور جو میرے جیسے مطلب لوگوں کو سن کے خود بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میسج یہ ہے کہ یار کسی بھی کام میں آپ فوکس کر لو تو وہ آپ کی مٹی مطلب وہ آپ کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی آپ کی محنت رائے گا نہیں جاتی ہے تو اللہ کی ذات کبھی وعدہ ہے آپ سے تو رہی بات آپ کے چینل کی تو آپ کے چینل کا جو نام ہے دیش دی مٹی جہاں پہ بات ہی دیش دی مٹی کی آ جاتی ہے تو پھر وہ کہنا واقعی نہیں رہتا اس کے پیچھے پھر وہ تو پھر اگر اس کے ساتھ کوئی منافقت کرے گا تو پھر وہ اپنی مٹی کے ساتھ ایون کہ اپنی وہ ماں کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے جسے ہم ناج دیتے ہیں اپنی زندگی سارا کچھ ہمارا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے آکسیجن ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے کھانا پینا مل رہا ہے اس سے تو ہم اسی کا ہی وجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ اپنے پنجابی یہ ایک چینل ہے تو میں بھی پہلے